تجزیہ کیا گیا تو بائیس مختلف سیمپلز اٹھائے گئے اور وہ بائیس کے بائیس جو ہیں وہ ستر فیصد سے کم الکوہل تھا ان کے اندر یہ جہاں ایک طرف بہت بڑا اخلاقی سوال اٹھاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ان کو بینوفیکچر کر رہے ہیں وہاں دوسری طرف یہ ان ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتا ہے کہ جو حکومتی حوالے سے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی مستقل تجزیہ اور کوالٹی ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے ایک اور چیز جو آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز اور ہیلتھ سے متعلقہ مختلف جو پروفیشنلز ہیں یا لوگ ہیں جو متعلقہ ہیں ہسپالوں سے یا کوارنٹائن فسیلٹیز سے ان کے ہاں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی چیزیں ہیں مثلاً ماسک ہے گاؤگلز ہیں گلوز ہیں کیپس ہیں گونز ہیں ان کا استعمال مناسب طریقے سے نہیں کیا جا رہا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کیونکہ ہمارے وزیر عظم عمران خان صاحب متددفہ اس بات کے اوپر بڑا زور دے کے یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی ترجیح ہے کہ ہم فرسٹ آف آل اپنے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے جو ان کو ایکوپمنٹس ملنے چاہیے وہ مناسب مقدار میں مناسب کوالٹی کے تمام وہ ایکوپمنٹس ان کو ملیں جو ان کو درکار ہیں لیکن اگر یہ مہیا کر بھی دیے جائیں اور ان کا استعمال اگر صحیح طریقے سے نہ ہو تو پاکستان میں کبھی بھی ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر وہ لوگ گانز پہننے شروع کر دیں گلوز اور جو سپیشل ماسک ہوتا ہے این نائنٹی فائیو اگر وہ پہننا شروع کر دیں عام لوگ جن کو پہننے کی قطن ضرورت نہیں ہے تو یہ جتنا بھی ہم وہیہ کرتے جائیں گے یہ کم ہوگا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں مناسب رویہ اپنائیں جو حکومتی ہدایات یا گائیڈ لائنز یا پروٹوکالز ہیں سلسلے میں ان کو ان پر عمل کریں ان کو سمجھیں اور خاص طور پر جو ہمارے سینئر پوفیسرز ہیں میڈیسن کے سرجری کے کرٹیکل کیر کے اندر یہ ان کا انتہائی اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنے ان کلیکس کے لیے خاص طور پر کہ جو کرونا وائرس کے مریضوں کی نگے داشت کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے اور ان کو ان کی ٹریننگز بھی کریں ان تک یہ معلومات بھی پہنچائیں اور پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے ریشنل یوز کو ترویج دیں اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑا پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز تک پنچائے جائیں گے کیونکہ اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں بطور حکومت لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروپر استعمال کے اوپر بھی بہت ساری باتچیت کریں گے انفرادی سطح پہ بھی اداروں کی سطح پہ بھی اور مختلف جو ہمارے کمیونکیشن چینلز ہیں ان کے ذریعے بھی آخری بات یہ کہ میں نے چند روز پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ حکومت پاکستان اس چیز کو بھی اہم سمجھتی ہے کہ جو ہمارے کرٹیکل پیشنٹس کرونا وائرس کے ان کو جو ہمارے ہیل پروفیشنلز لک آفٹر کر رہے ہیں یا کریں گے درکٹر زفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت سارا مواد انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر موجود ہے اور اس میں مختلف پریڈکشنز کی جا رہے ہیں لیکن مستند پریڈکشنز کو ہی فالو کریں اس کے علاوہ وہ تمام اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے انڈیویجولی جن کی وجہ سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے آپ کو لے چلیں گے براہ راز جہاں پہ گورن پنجاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یو سی میں تو ان کے ضربے تھری ایٹین بن جائے اور ان کا ایک کوارڈینیٹر بن جائے اور اس میں اگر ایک اور بھی آنا چاہتا ہے کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی براہی نہیں